موسیقی اسلام علیکم ناظرین محلو شاہر میاں پروگرام خوابوں سے تبیر تک اس سفر میں آج ایک نئی جگہ پر نئی پرسنلیٹی کے ساتھ بزاہر تو ہم ہر تفہ ایک نیا تعرف اور ایک نئی شخصیت آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں جنہوں نے نہ صرف اپنے ملک کے لئے بلکہ اپنی انڈسٹری میں نمائن مقام حاصل کیا ہوتا ہے لیکن آج میں جس شخصیت کے پاس موجود ہوں میں کوشش کروں گا ان کی ذات میں سے وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں اپنے لئے تو دنیا میں ہر کوئی جیتا ہے اصل جینا دوسروں کے لئے اور صاحب جن کا تعرف میں کرانے جا رہا ہوں نوڈاو ایک پروفیشنل لائف میں اور اپنے کیریئر میں اور اپنی کمپنی کے ایک سی او تو ہیں ہی ابھی اور وہ بھی ایک بہت بڑا ان کا تعرف ہے لیکن اصل وہ انسانیت کے لئے جو کام کر رہے ہیں اور لوگوں کے درد کو سمجھتے ہوئے لوگوں کے لئے جو کام کر رہے ہیں میرے خیال میں وہ بہت بڑا کام ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ذمیں ایک ڈیوٹی لگائی ہے سمجھ لیجئے جو آگے وہ لوگوں تک ان کا حق ادا کر رہے ہیں جی ہاں میں ذکر کر رہا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے میرے ساتھ مجود ہیں اس وقت منشاہ برادرز کے سی ای او اور اللہ والے ٹرسٹ کے فاؤنڈر اور سی او شاہد دون صاحب لیکن آج میری بات زیادہ ان کے پروفیشنل لائف پر نہیں ہوگی پروفیشنل لائف پر تو پھر بھی بات ہم کریں گے آگے چلکے آج صرف بات ہوں گے اللہ والے ٹرسٹ پر کہ یہ کیا ایسا خواب تھا یا یہ خواب تھا تو اگر یہ خواب تھا تو اس کی تعبیر کیا ان کو مل گئی ہے کیا ان کی سیٹسفیکشن ہو گئی ہے اور یہ کیسا ایک عمل ہے جو وہ کر رہے ہیں لوگوں کے لئے چاہے وہ راشن کی صورت میں ہو چاہے فوڈ کی شیب میں ہو چاہے غریب بچوں کی شادیوں کی جہیز کی شیب میں ہو وہ کیا ہے کیا اس سفر میں وہ اکیلے چلے تھے اور آج اس سفر میں ان کے ساتھ کون کون ہے اور وہ کتنے اس خواب کے قریب ہیں جو خواب انہوں نے دیکھا تھا اور جو دیکھ رہے ہیں تو میں چلتا ہوں شاہد لون صاحب کی طرف سر سامنے کے مطلب ہوا ہے ویلکم پو مائے شو سر میرے بڑی آنٹ کی بار ہے جیسے کہ میں انٹروڈیکشن میں بھی کہا ہے میں ایک بہت عظیم شخصیت کے سامنے بیٹھا ہوں اب دوستار ایدی جیسے لوگ کو جب ہم دیکھتے ہیں اسے ہم بہت انسپائر ہوتے ہیں آج کار بہت کم لوگ اسے ملتے ہیں چھائے صاحب چھائے صاحب یہ سفر کے بارے میں ان خوابوں کے بارے میں کہ لاہور میں چپورجی میں کھیلتے ہوئے ایک لڑکا آج اللہ والا ڈرسٹ کی بنیاد رکھے اس مقام تک لوگوں کے دن و رات آپ خدمت کر رہے ہیں پلیس تھوڑا سا تیمانی ناظرین کو پہلے ہم بہت بہت شکریہ آپ کے یہاں پر آنے کا اور دوسرا یہ ہے جنہیں بڑے ہستوں آپ نام لے رہے ہیں ہم بلکل ان کی خاتے برابط میں ایدی صاحب کا بہت سیادہ بڑا کام ہیں ہم تو زندگی کے آخری ہسی میں زیادہ مائل ہونے ہیں ہم کی طرف اور ہمیشہ پوری زندگی کا مشن تھا میرے فاتھا ہے اور ہم سکول جی کورٹرز پر راہ کرتے تھے اس بجے سے جو بچ پر موزرائے وہ بہنیں سکول جی کورٹرز اسلامیت پاک میں میرا سکول جیور سکول پہ پہنسی دورمنٹ پوری جائے پہنسی دورمنٹ پوری جائے اور اب آکے اللہ علیہ وسلم یہ بڑی حیران کو لوگ کو چیز لگتی ہے کہ بزنس کے مطلق تو میں نے ایک تھیلی بمائی تھی کہ ہم یہ کریں گے اور وہ شکر الحمداللہ اللہ کی راہ میں میں نے یہ فیصلہ نہیں کیا تھا کہ یہ کیا کرنا ہے میں صرف اللہ سے چلتے پھرتے ایک ہی دعا کرتا تھا کہ یا اللہ کوئی ایسے کام میں مجھے مولت کر دے جس میں گری بچت ہو جائے بخشی ہو جائے تو اس وجہ سے یہ بڑی حیران کن لوگ کو بات لیتی ہے کہ کچھ ہے میں کہہ رہا ہے کہ میرا یہ خواب نہیں تھا اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میرا یہ ریجن تھا اس کے مطابق میں اسے فالو کیا لیکن تیکھر بات یہ ہے کہ یہ نوکری ہے جو ملی اور بڑی مہنوطوں سے ملی اور اس کا اندازہ بھی بڑی لیٹ ہوا کہ یہ نوکری مل چکی ہے کیونکہ جب تک یہ کھانا کھلانی کی نوکری ملی بھی تھی اس پر بھی شروع میں مجھے آئے گیا ہوا کہ یہ نوکری ملی بھی بھی میں نے سوچا کہ نہیں جو میں نے کام کرنا ہے وہ کچھ اور ہے اور یہ ارلاک کر سے بھی آیا اس کا کریڈٹ کچھ اور لوگ کو جاتا ہے میں نے یہ ایک خواد ہے اور وہ سوکیہ سے بات پی ساہی تھی میں نے کہا جی بہت نہیں ہے کچھ کرنا چاہیے کافی دن میں کہتے ہیں پھر میرے دوستہ محمد علی نے کہا کہ کھا میں کھلانے کو بڑا دل کرتا ہے لیکن پیسے نہیں اچھا مجھے نہیں سمجھ میں آئی میں نے کہہ دے بھی ایک آدم فلم پھر امریکا سے ایک ہمارے دوستہ ہیں پھر امریکا سے ایک ہمارے دوستہ ہیں ڈاکٹر جہانزے تو ان کی تین کوئی ٹرائنگل میں میں ایک پامنن آتنی تھا جو تین مسئلہ آپ کے میں تھا تو وہ ہم نے رمضان میں شروع کیا اور اس پر لکھا افتار کی سبیر اللہ اور ہم نے کوئی مسجد میں کہا کچھ آلیس بچے بلائے اور باقی پھر وہاں سے جو مزدور سے پاس کے آگے اپنی اپلازم جہاں پر آج کل بروہ شاہدی پال ہے پھر وہ ختم ہوا کو کسے کانٹیمیون کر دیں وہ اس طرح کر کے شروع اور پھر وہ کرتے کرتے ہیں آج یہ صورتحال ہے کہ ہم ایک سال میں کوئی آٹھ لاکھ میل سرف کریں پکا کے اور جو ہم راشن دے رہے ہیں وہ ابھی چھوکنے میں پر ہے ان دو سو پیمیل کو دے رہے ہیں اور اس کو اگر آپ کلپیٹ کریں تو وہ کوئی ایک ایک لاکھ چو تالیس تار ٹن جو کہ راشن کی فارم میں ہم دے رہے ہیں اور یہ سب سے ڈائیس راشن ہے اور یہ سب سے ڈائیس راشن ہے اور یہ سب سے ڈائیس راشن ہے اچھا تو یہ جو سفر ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ مجھے صرف یہ ہی انتازہ ہوا کہ اللہ تعالی مجھے سکورٹ کیے جا رہے تھے اور مجھے سب سے بات اس کے ادرات نہیں تھا کیونکہ میں اتنا کھانے کار شوکین نہیں ہوں اور ہماری کو بہن بھی نہیں تھی تو دونس کے ہارے گھر میں فری ہونتے تھے تو کسی دونس نے کھا کچھ کھانا اس کا فریش کوڑ کے دے جو پڑا ہے والدہ بھی مجھے سکی والدہ اور ماں جی بولتے ترنے تو وہ ہمارے گھر میں سنا کھا محال تو میں بلکل بیسے اپنی تھا تو میں بلکل بیسے اپنی تھا جو کہتے ہیں کہ مجھے بہت سمپل ہوں اور میں مہمار بھی بہت سمپل ہوں تو شروع میں سچی بات آپ کو بتاؤں تو کچھ نہیں سمجھائی کہ یہ کھا ہوں جو ہے یہ اتا کیا لیا تو ہوا یہ کہ دو سالتے وہ جلتا رہی کہ آپ نے رکھیا وہ وہ مہیں کھانا توناتا تھا اور سادہ سا دنگر چلتے ہیں دو سال کے بعد جب اس نے کہا کہ تو تب آکے یہ ہوا کہ ایک گھتے میں تقریبا مجھے اکتیس لاکھ روپے کی اپنیشن خود سے آتی اور وہ جب وہ ہوا یہ کہ پہلے آلموس اسنا کی بات ہونے لگتی تھی کہ شاید یہ بند کرتے کیونکہ وہ اسی روپے کا ڈالر تھا وہ ہزار ڈالر گریکتا تھا اسی ہزار ہو جاتے تھے اور ہم کوئی اتنے نہیں تھے جیسے آپ کرنے کا کام اور میں فینائنس مینجھ کروں لیکن شاید میں ایکٹیو زیادہ یہاں سے لوگوں سے ملنے میں اچھا صرف وہ اچھا صرف رہا نہیں لیکن کمپاریٹر بھی صرف ایران نے کہا کہ اسی طرح سے ہمیں تو ہم کھلاتے رہے دو سال بعد جب ایک ہی ہفتے میں اکرتیس جب ہم سوچ لئے تھے کہ ایسے کارٹویوں کرنا ہے کیسے کرنا ہے تو اس میں جب اکرتیس لات فنڈ ہے تو پھر مجھے سمجھ بھی آئی کہ یہاں پر کچھ ایسے رکھانک کھاتے ہیں جب کو کہ اللہ تعالی نے ہر حالت میں کھلا رہا ہے اور وہ ہمارے ہاتھ سے کھلا رہا ہے تو اس سے مغی کیا سعبت ہو سکتی ہے تو وہاں سے تھیل ہوا کہ میرے وائف، میرے کزنز، میرے بھائی یا باقی جو لوگ تھے وہ زیادہ ایکٹیو لیس میں آگے تو ہم نے تاف ہمارا بجٹ تھا کوئی تیرہ لاکھ دس سالہ کا اس سال کا ٹیویس یر کا اور اکترس لاکھ آگیا پھر ہارجنوں کے لئے ہم نے کھانا بھیج دیا چھا وہ جس کو ہم بند کر رہے تھے وہ تین ٹائم ہو گیا سو دو دوپیہ شام ہو گیا پھر ہم نے رام سے بیٹھ کے سوچنا شروع کر گیا کیسے آپ ایکسپینڈ کیسے کر رہے ہیں اس کی پھر ہم نے درستری زیادہ شروع کی جیسے بھی سال کے طور پر اس میں سے ہم نے جب ہم نے کھلایا جو بلو کولر لوگ ہے آگے آپ ہمارے دسترخان بیاجے تو دیکھیں گے کہ گارڈ ہیں یہ اینڈیوی جو ستائی پر ٹھیکا دے ترکیش کارٹی کو اس کے لوگ ہے ایمر جو پولیس پالی ہیں جو وہاں پر جاتے ہیں ایمر جو کیش پر لیگاڑی ہے راہیر بھی جو لوگ راہیر بھی جو لوگ راہیر بھی رکشہ ڈرائیبر ہوگے ہیں فیری والے جتنے ہیں کوئی گچھے بیچ رہا ہے وہ بھی میں سے کھاتے ہیں ریڈیو والے اور پاس کے جو جھنگوں کے بھی کچھ لوگ آ جاتے ہیں لیکن وہاں پر یہ ہے کہ کوئی بھی پاس کے بیلڈن پر کام ہو رہا تو اس کے مضبور آ جاتے ہیں جو دوسرے شہروں سے دوگ آئے ہوئے ہیں اور وہ یہاں پر نوکری کی تلاش میں ہیں اور وہ آ جاتے ہیں تو اس طرح سے وہاں پر اتنا مکس ہے اچھا جب ہم نے یہ کھلانا شروع کیا تو ہم نے اندازہ ہوا کہ لوگوں کی صحت کام ہیں بھی ہی پہلیت میں اس پر کیونکہ جو میرے ساتھ ریڈیو پریزیمنٹ ہے وہ بزنس کرتے ہیں شاہر جانے موجود جو ہمارے بائیس چیئرمین ہے فسویدی وہ یہاں پر کرتے ہیں اپنا آپتمالوجی میں الیکٹرومیڈکل کا کام کرتے ہیں ایک ساتھ ہے پرویز جو ساتھ ہے وہ جو ہے وہ ارکیٹیکٹ ہے تو جب ہم ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہم ہی سوچتے ہیں کہ جو نئے آنے والی پوتھ جو نئے لوگوں نے پھمزور ہے تو پھر ہم نے سوچا کہا کہاں پھر ہم سکول میں دیں پھر ہم سکول میں دیں جب پھر ہم نے سکول میں شروع کیا تو وہاں پرتا چلا کہ جو سکول ہے اور جو لوگوں نے پھرائی روکی انہوں نے بچے بھونکیا جو سکول میں دیں تو ہمارا سلوگن تھا کھانا سک کے لئے اور تو خیال آیا کہ ان بچوں کے لئے انہوں نے کہا کہ تو ابھی جو نیا سلوگن ہم سوچنا ہے سکول میں کے لئے آیا کہ ہمیں تین سال ہوگے تو ہم اس کے لئے سکتا ہے تو ہم نے اس کے لئے لیکس لوگوں بنایا اور اس کے لئے موٹر لکھاتا ہے تو ہمیں جو فریز آ رہی ہے کہ پہلے کھانا پھر سکول اور یہ وہ فریز ہیں جو پہلے کھانا پھر سکول بچے ہیں کھانا ہمارے پاس اور کیونکہ وہ سکول چھوٹے سے ہیں یہ گولر ریوے میں ہے دیکھیں جہاں ہماری ریج ہے اس میں بلڈ شکی کے اندر تین ہیں اور کچھ موزیشن کے بچے ہیں جن کی آئی بیٹار سکول میں اور ان کے بچے ہیں تین بلڈ شوٹے سکولوں ہیں ایک ہمارے اماترین ہیں بھائی ان کی کابش کمام سے ایک ارگنیزیشن ہے اکرہ سکول کی چھے ہیں تو ابھی نوہ سکول ہمارے پاس اس کے ہیں اور ایک مرکزار کل میں ایک مرکزار سکول ہے وہ ہمارے پاس ہے اور اس میں آج کو فورا بھکا رہا ہے فورا ساکنیشن کا نصلاح ہمارا ہے تو یہ سکول جو ہے اس نے دیکھیا میں آپ کو پھر اسے سٹیٹسٹک ساب سے شیئر کرتا پلیز پاکستان میں انیس سو ساٹھ سے لے کر دو ہزار بارہ تک دو ہزار بارہ تک فیسلا پاکستان فیسلا پاکستان فور انچز فور انچز پور انچز جو ہم کھانا کھلا ہیں اس وقت لیڈی ایکسن نے وہاں کے ڈاکٹر سا میری ملاقات کو ملکات کرتا ہے اس وقت جو اےڈی ایریا جو مارے دروہ سارے کو قبر کرتا ہے لیڈی ایکسن کرتا ہے آپ حرام ہو کہ وہاں آنے والی سپر ارنگ راعتا تھا وہ ستر سے اسی پرشنٹ ہے نمیہ آپ اور اس کے پاس یہ ہے کہ جو دچے پیدا ہو رہے ہیں کو نای کلو سے ساڑھے پین کروٹے درمیان کے درمیان کے درمیان کا ملاش رہ دینا جاتا ہے پچاس پرشن دچے سے ملچ ہے مور در 50 دیس ایف ملي اب ایک ایسا ملک جس میں چار انچ آپ نے اس کلور اس پیدا ہوتی ہے ہمارے ہاں تو ستر سے اسی پرشنٹ جو ہے انہیں ڈاٹی کمی ہے نئے آنے والے بچوں میں ستنٹڈ جو ہے چائل برث انڈ بروت وہ تعدائی سے لے کے پانچ سالت کے بچوں کے لئے اس میں پچاس پرشنٹ دچے تو لاہور شہر میں ہیں تو ساوتھ میں مرید پیڈیائٹرکس میں بات دی ہے ڈاٹر ہے بٹو صاحب انہوں نے مجھے کہا کہ یہاں شہر میں ہمارے ہاں تو ستر اسی پرشنٹ ہے انہوں نے بھی مجھے تسویریں بھیجئے ہیں اگر میں تسویریں آپ سے شہر کر لوگ کو آپ کو دل پھٹ جائے گا تو اس وقت یہ ہے کہ اکسر لوگ اسے اتنا سیریس نہیں لے رہے لیکن جو کوراپ کی کنی جو ایٹنگ حیبٹس ہیں اور جو نیوٹریشن ہیں یہ اتنا بڑا شیئر ایشو ہے جس طرح ایڈوکیشن ہے اس سے بڑا ایشو ہے کیونکہ جب تک پیڈ نہیں بھرا ہونا تو لوگ کھائیں گے کیسے پروجیکٹ ہے اس پیس میں چلا کے آیا ہے کہ ایک ہمارے دسترخان ہے جس میں کھالیوں کلی بھی کھانا دے رہے ہیں دیلی بیس اسٹوٹ ہے دیلی بیس اسٹوٹ ہے نہیں وہ دبیہ کھانا دبیہ کھانا لاہور بھی تھا، پنڈی بھی تھا اور ابھی پنڈی چل رہا ہے، لاہور زرہ وہاں کی مینجمنٹ چینج ہوئی تو تو تھوستے دلے آیا ہے تو دو سال سے ہم وہاں کھانا کھلا رہے ہیں تو وہ پولی جو ہے کیونکہ وہ ایسا سیگمنٹ تھا جو مہت کم پیسے کماتا ہے تو ایک تو دسترخان ہے اور اس پہ ہم کھانا کھلا رہے ہیں پھر ہم چلے کے سکول میل میں سکول میل میں سے پھر ہم سنچ گیا ہے کہ اس کے پیچھے کھانا پڑھے گا تو میٹرنیٹی ہاسپیٹل گئے میٹرنیٹی ہاسپیٹل سے اب جو ہم نیا پروگرم بنا رہے ہوئی ہے ہم یا پڑھے ہیں جب وہ کنسیو کرتے ہیں تو کب سے وہ ساں ہم کس کو رنج ہو سکے اس پروجک کے کام ہو رہے ہیں کوفلی دیکھیں گے دیکھیں گے دیکھیں دیکھیں گے دیکھیں کہ جانب وہ آؤدور پر آئے گے ریزیچر آپ نے کھانا دیکھیں گے ہم نے سے ہم نے دیکھتے ہیں ایسی خواباتی ہیں کیونکہ سب بھی کون کی کمی ہے ابھی تو پروجیکٹ دزائنر تو الیٹو سی آنیس میں خوابی جو میرے زیرن اور اس کو ہم تیکہ کرے اور اس پہ بہت کرے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ تو کنفرم بچہ جو تھا یہ پیدا ہونا تھا کیونکہ والدہ بھی ویک ہے اور پیچھے ہسٹری بھی ہے تو میرا دل ہے کہ اس طرح کا سامپل لے کر ہم نے پہلے ایک جگہ کوٹ الباس بہا پر ایک دین اپالی سٹانسر را پیار ہے ہمارا ان سے کہہ کے ساٹھ اوٹ کو ہم نے سپانس کیا تھا وہ وہ یہ ہے ہی کوٹ بھی بہت سپانس کیا تھا تو دب کی پچاس ساٹھ پشنٹ سوپر ہمارا ہی ٹریٹ ہو گیا ہم لوگوں نے وہ ہوا دیا تھا نیوٹریشن جوہ ناہ note اس پر مئنٹ دیا تھے تو وہ ہمارے ریزرٹ پہ تکر بھی جوسرے تاکہ وہ وہ ٹھ پر نوٹ ساکھت ہے ہم اسے صیح سے لانٹ نہیں کر سکے تو اب جو ہے اب بڑا دل ہے کہ ہم لاہور نے اس کو لانٹ کے لئے اور وہ ٹھلی ہے کہ لے پریزنٹ کرے گوں یہ تو ہو گیا ہمارا سکنٹیٹ کی سائٹ پر اور کمزا جو ابھی ہم کرنا چاہے ہیں سکولوں کی سائٹ پر ہے کہ جو 2017 اٹھارہ کے جو پنجاب کے رپورٹ ہے اس رپورٹ کے مطابق جو ایڈوکیشن دیبارٹمنٹ کے ہم چار فیکٹرز کنسیڈر کرتے ہیں نمبر وان بیلڈنگ ہے نمبر دو ٹیچر ہے نمبر ثری وہاں پر آپ پیلے کا پانی ہے اور ٹائلیٹ ہے ان چارچ لگوں کے ہم اس کی کیٹیگریزیشن اور اسی بھی ہم اپنی ایڈوکیشن کی افیکٹیپنس ملیے کا تو آبسٹی ایک ڈزائر کی ہے لیکن آپ کو ہیران کون بات بتاؤ کہ ہم نے کھانا اٹھ کیا ہے تو وہ یاد آگیا مجھے کہ چھے رکن اسلام دے تر پنجابہ فرمتا ہے تو تے جیرنا لکے چھے رکن تر پنجے جان دے موکتا ہے تو یہ تو بزرک کے لحاظ سے ہے لیکن بچوں میں میں نے یہ دیکھا کہ اگر آپ نے کھانا کھلا دے تو سیمیٹری کا ایشو تو سیمیٹیشن کا ایشو تو ہم کے گھروں میں بھی ہے پانی کا ایشو بھی ساتھ پانی کا بھی گھروں میں بھی ہے تو جب کھانا اٹھ ہوتا ہے تو اسے بڑے ملیکل ہو گئے ابھی کارپی کا مکٹھے تھے راب کسی درہا تو مجھے کابیس امار مہین بیئے کا کہ یار وہ انولمنٹ کا ایشو بھی فتم ہو گیا ہے پہلا ایشو ہوتا ہے انولمنٹ دوسرا ایشو ہوتا ہے دراؤ اوٹ کا تیسرا بھن کا ہیلتھ کا اور ایڈوکیشن کا تو یہ بلکل اسے ہٹکے ہیں جو چار فیکٹرز ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ لے رہے ہیں تو ہمارے ہاں انولمنٹ وہ اس کا پروپر ہتر ہو گیا وہ اوورکوٹ ہے جن سکولوں میں ہمیں کھانا کھلا ہے کوئی ڈیر ایشو پرسٹ انگریز کر گیا ہے کوئی ڈیر ایشو پرسٹ انگریز کر گیا ہے جوہر ٹان کیو بلوک میں ایک ہے سکول لوß من گھر ایشو پرسٹ کھل کوئی ہکمتے ہیں تو میلے کھانا 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 مارب سکولPM ników любان کھانا مانکہ چیک بھی توی دوکڑا دوکڑا دخریف مسارے مارب سکول اس کا یہ بات کر رہ تھا اور میرے خواہ سے کھانا ایڈ کرنا کن برنگ مریکلوس جو ہیڈا ریزیٹس اس میں کون میں کچھ ایڈ کرنا چاہتا اچھا وہ میں فیکٹر دھتا تھا ایک فیکٹر ایک ہے ان لوگنٹ کے شو ختم ہو گیا ہے بڑپ آپ ختم ہو گیا ہے ان کی ہیلتھ بہت انکیوڈ ہو گیا تو پریبینٹر پر آپ چلے گے اگر ان کی ہلت اچھی ہو گی طور پر لوڈ کپڑے گا آخری ہیلتھ سسٹم اور ان سکولوں نے ہیڈیوکیشن ویڈیوکیشن ویڈیوکیشن بڑپ کچھوں کی پاٹیسکیشن کا سوشل بہتا ہے آہ they feel more responsive اگر دیجل نے کہہ دیا شرالت کرو کھانا نہیں آئے گا they are starting they have started behaving پھر دیا ki جہاں ہم تاالت دردہ بیج دیتے ہیں کچھ برچے سنگا کہ این دا گھر لی جاتا ہے کیونکہ کھال دا کھوڑ نہیں کرتے ہیں اور انہوں نے کہا تو ماں ہی بہت خوش ہے اگر بلیاں نہیں چیلی جاتی ہے تو بجائے گھر لے جاتے ہیں تو ہم نے ان میں بڑا ہی ایک کلاس قسم کا دیکھا ہے میں نے چینی دیکھا ہے پوزیٹیو لیا ہے میں نے اپنے ریپورٹ کیا کہ آپ سے شیئر کریں کچھی میں اگر 100 بچہ داخل ہو تو پہلی میں 37 پرسنٹ راک ہو جاتا ہے یہ ان کی اپنے ریپورٹ ہے اور انہوں نے کہا جی پہلی میں کتنے بچے ہیں کچھی میں کتنے بچے ہیں اور اگر آپ نے اس کو پہلی میں شیئر کریں گے اب میں Stephanie تو کچھی میں 100 بچہ ہے تو تھرکی سے پاسی wide drop picker پانچ پیک ٹکPa cinema گھر بہت شیئر پر سکتے ہیں peutسنٹ یہان کہ سکніٹ پر کیجہ ہے اور کچھی اگر اس پہلی میں سکتے بنی پر جائے تو سکتے ہیں teaspoon کچھی میکچنٹ پر رہ در supermarket ایگر چاہر قریب پر سکتی ہے پچیس پرستی تیتیس نمبر ڈاکرک سکتے ہیں تو وہ جو HR ہمیں مل رہا ہے وہ HR افیکٹ کرتا ہے اس پر تو اگر آپ اس میں ایک تو بہنی یہ فگر آپ کو بتا دیئے دوسری فگر میں ایک اور ایک اور چیز بتا دیئے دیکھیں جو ہنگر ہے ہنگر ہنگر جو ہے وہ اس un-easy feeling کو کہتے ہیں جب آپ کو بھوک لے کر کھانا نہ دے لے بلو اسے ہنگر بہتے ہیں اور جب اس کا آسرا نہ ہو کہ وہ ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا اسے فود انسیکیورٹی بولتے ہیں اس بد جو 2019 کی یو ای ایٹ کی ایک رکھتا ہے فیٹ شیٹ ہے اس پر نے کلیم کیا ہے کہ پاکستان میں ساٹھ پرشنٹ لوگ فود انسیکیورٹی ہیں ٹھیک ہے اب اس کا مجھے ساٹھ پرشنٹ لوگ کو بالکل آئیڈیا نہیں ہے کہ کل آگے گا لگے گھر نہیں دے ٹھیک ہے اگر آپ دیکھیں جو ایکسسٹنگ خواتین ہیں جو آگے آپ کی اولاد دے رہے ہیں تو آمکو کمزور ہیں جو بچے ہیں وہ کمزور آ رہے ہیں اور جو سٹنٹنگ ہے it is not related to physical weakness آپ کا چھوٹا ہے یہ بزن کا ہے یہ بچے کے ایک تنسپشن سے شروع ہوتی ہے پانچ سال کے اس کی گروہ ہے یہ پورا کمل جانتا ہے یہ جو سٹنٹنگ گروہ ہے اس کا مطلب ہے کم گروہ کم نشو نما جو کم نشو نما ہے یہ سرک جسمانی نہیں ہے یہ ذہنی نہیں ہے اس کے جو نیورولوجکل لنکس ہیں دماغ کے وہ ہی کنفیلٹی ہوتے ہیں تو اس کا لوجکل فلو جو ہے وہ بلکل ٹھیک نہیں ہوتا یہ عورت میں لوگ کہتے ہیں کہ اس کی بی سے ایک پرشنٹ اس کی ایک پرشنسی کا ہوتی ہے لیکن مجھے پاکستانی یہ دیکھا جائے تو یہ ہے وہ موشن نہیں ہے وہ جنگ نہیں لڑ سکتے اس سے وہ پریشن نہیں لیے سکتے ان کا لوجکل فلو ٹھیک نہیں ہے ہم روز دیکھتے ہیں اور جو سٹنٹنگ ہے سٹنٹنگ ہے اس کو سٹنٹنگ ہے تو سٹنٹنگ میں جو اگر آپ ہونے ڈاکران کریں گے ایسی فیبلے جس کے ہاں کھانے کا تھوڑا کھلت ہو آپ ان کو کھڑا کریں اور اپنے کھر کریں کوئی بھی بچے ہی کھڑا کریں جو کھڑا کھڑا کریں جو کھڑا 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 ہے اِن کے کھڑنے ایسا ہے گھڑا اور یہ جو گھڑا ہے یہ ہے وہ جو خوراک جو اس کی خوراک کھڑا کھڑا ہے تو ایک تو کھڑا آپ کو بتایا کہ دستر خان وہ نو کے لئے ہے وہ میں اب ایڈ کر رہا ہوں کہ دستر خان ان نو کے لئے ہیں جو خود پیشی کر لیتے ہیں تب یہ بھی آپ اپر کار اٹھا کے دے لیں اوکے کہ جی درکشان ڈرائی باب نے شہر میں آکے جو اس کی زبرا پوری نہیں کھانا پورا تو خود پیشی کر لیتے ہیں تو دستر خان ہم ہے کوئی بھی لگا رہا ہے اس کو بلیسن کے طور پر لیں کوئی ایکشپلائٹ کر رہا ہے تو سو دفع کرے اسلام کا جو بیس روپ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک پر مطابق وہ یہ ہے کہ یہ آپ لوگ کے کھانا کھلائیں اور آپ سلام کریں چاہے آپ انہیں جانتے ہیں تو یہ جو ہمارا اسلام ہے یہ بھی اس کے بیس کرتا ہے اور جبکہ درلیش ہے جبکہ نظہار ہیں انہیں لنگر ہی چلائیں ان لوگوں کی کاؤنس نہیں کی ہے ان کی بات سنی ہے اور احراب سے ریکٹی پیشن سے لوگ کو سنا ہے انہیں کھانا کھلائیں اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ کنیرشن ہوئی ہے تو جو لنگر ہیں جو روڈ سائیڈ ہیں وہ ان لوگ کے لیے ہیں جو کتفشی کرتے ہیں جو شہر میں سروائیب نہیں کر سکتے اور راشن ہے ان کے لیے جو بیوہ ہیں جن کے گھر میں پریشانی ہے جو خواتین باہر نہیں آ سکتی یا ان کے اس طرح کی پریشانی ہے کہ وہ کام تو کر رہے ہیں لیکن ایک بہت بڑی اپتعداد ایسی جن کی بیز ہے پندرہ آزار بیز ہزار اب وہ پندرہ ڈی سہزار پہ لے بہت زیادہ ان کا سروائیب بہت بڑا مشکل ہے جن کے جو جو جڑی فیملی بنے ہیں بہت 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 زیادہ آپ کتبی بیجٹ بنا کر دیکھ لیں تو دیا ڈیزرگ تو جو راشن ہے وہ ان لوگ کے لیے ہے جو کہ کام تو کر رہے ہیں لیکن وہ کسی صورت بھی انجمی کی ہو رہے ہیں جو دستر کھانا ان لوگ کے لیے جن کی کوئی سیل نہیں ہے ان کا کوئی سروائی بلنی اور کوئی بجانی کمتا ہے جب ہم نے فرز کرے روگے کا کھانا کھلاتے تو ان کے دور پہ بچتے ہیں کیونکہ انہوں نے بھوٹل سے کھانا ہوتا ہے تو جو ہم نے ایک نانک انسینٹیو دے رہے ہیں فود کی فارم میں ایک تو ان کی باڈی کی نرشمنٹ جو ہے بکولی ہوئی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ سارا پیسہ جو بچ رہا ہے ان کی بی بی بچوں کے تعلیم پہ اور ان کی ہیلتھ پہ لگ رہا ہے ایک سکول میں اور ایک اپنے پور پوشش کر رہے ہیں کہ سکول میں سے بھی پیچھے جائے اور اصل میں ترکی کر رہی ہے کہ پیدای سے پہلے بچے کو ایڈابٹ کرنا اور اس کے پیچھے اس کو پوری محنت کرنا کہ وہ جو چوتالیس پرشنٹ سٹنٹڈ ہے جو وہ کہہ رہے ہیں اور جو میری خبر ہے کہ یہ ہے کہ اس سے زیادہ ہے اور سالتھ میں اور سین دور بلوچسکار میں تو بہت زیادہ ہے اس کی دل بڑے یہ تو میں کچھ جگہ تھی باپ کر رہا ہوں اور جہاں کہ لوگ بڑا پراؤلی کہتے ہیں کہ ہم کھانے کی ملائی لوگ اور اوہرنیس بھی ہے یہاں زیادہ اوہرنیس کا بھی تھوڑا سا مقدار ہے میں نے دیکھا ہے وہاں میں نے کافی گولر ایڈیا میں گیا سلکی سائیڈی ایڈیا میں گیا وہاں تو پراؤلیس بھی کچھ اور طرح کی ہے اچھا یہ سب بڑی امپورٹن ایک چیز ہے ایک بندہ آپ کے پاس آتے ہیں آپ کا جس طرفان کا بڑا اچھا یہ عمل ہے یہ ریاست کا کام ہے کیونکہ ہمارے پرائیم میسٹر کا جیسے اس کے اوڑا بڑا موکب بھی ہے اور موکب بھی ہے اچھا وہ اس طرف نفس جو ہے وہ بڑی امپورٹن چیز ہے کسی کی مجروم ہے سب سے پہلی بات ہے کیونکہ جو دسترخوان تک کہا گیا ہے وہ کسی لیول کا بھی ہے آجتا تو جو خلاعات اور معاشی طور پر میں نے دیکھے ہیں نہ سب مزدور کی بات میں نہیں کہہ رہا ہے ایک اچھا جس کی انکم ہمارے پاس آتی ہیں یہ چیزیں ساری اور ہم آپ جیسے لوگوں کے طرف آگے فاروٹ کرتے ہیں کیونکہ وہاں اپنے پاس آیا ہے اپنے پاس آیا ہے اپنے پاس آیا ہے اپنی عزت کو لے کر اللہ کے واسطے جو بھی آپ اچھا کام کر رہے ہیں وہ کھا رہے ہیں اب اس کے پیچھ اس کے گھر میں چار یا پاس بیٹھ کر رہے ہیں اس کھانے کا میل تھا تو کس طرح سے وہ آپ سے خطو کھا لیا اس میں کیا کوئی ایسا ہے کیا کوئی ایسا ہے اپنے پاس آیا ہے بچہ یا ایسا ہے اس طرح ہے کہ اپنے پاہ بات لیا کہ یہ بہت ہے کچھ پیبلیز ہمارے ساتھ ساتھ رہے ہیں کہ وہ کھا پتے ہیں اور اسے برطل لے کر آتے ہیں نہیں ہے ہمارے دستان خان پر ہم نے تسلی ایرے جنگ ارے جنج کیا ہے جو مین جگہ ہے اس پر ہم نے ان کے بینچز لگا ہے پہلے زمین پہ بھی ہمارے دریکہ کا یہ تھا ہم لوگ کو بتاکے اور اس کے بعد خود ثالث کرکے اور اس کے بعد ایک ہے کہ آپ ایک لئے کے کیا لئے ایک 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 ہے ایک ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کو مزید بوٹی چاہیے مزید صالد چاہیے تو وہ ایک ہے엽ہ اس کے ایک لفظ بھوتے ہیں ایک ہے اس کے لئے سکھی بولتے ہیں تو یہ ہے کہ ایکسرا کھانا جانا وہ جد تک آپ کا پیٹنا ہوئی کیونکہ دستر خان جو ہے اس پہ کسی کی ذات نہیں پوچھا جاتی کس سے کچھ پوچھا نہیں جاتا دلکل ٹھیک اس پچھا سے یہ ہے کہ ہمارے ہمارے ہزتر لفظ جو دینے والے ہیں ان کو حکم ہے کہ کچھ نہیں پوچھ سکتے دلکل ٹھیک لیکن اس کے رضا ہی میں ایک ضائع کرتوں اسے ہٹکے ہیں دیسے بات کہ ہمارے دستر خان پر جو ہے وہ لوگ کے لیے جب کبھی مہمان آتے ہیں تو ہمارے دیسے بایٹ کے لیے ہیں جیسے کھلا رہے ہیں ہم لوگ خوش ہے وہ کتصر دو ہو سو ہوتے ہیں لیکن میرینین سب سے زیادہ حیران کھلا بات یہ ہے کہ دلکے ہیں وہ چیز سے بڑے پریشان ہوتے ہیں ہمارے ہم نے یہ کیا ہوئے کہ ہم نے اپنا ٹرس مہارے ہاتھ چیز جے پہلے تہو جو جو ڈیلیس یہ ٹھیک ہی ٹھیک ہو وہ ٹھیک ٹھیک ریٹ تھے وہ وہ چیزیں بنا لے ہیں ہماری پلاتیں ہماری ٹھولیزیں اس کے پاک ہم نے رکھے ہیں وہاں پر ایک دسک اس کے پاک اپنا بیس پھوٹ کے لیے ایک کو رکھا ہے خانہ جس میں اپنا جببار کی بچہ تک اس کے پاکے وہ خود سے پلات ہوتے ہیں اور وہ خود سے ریکھ پرتے ہیں جب وہ آتے ہیں تو دھولی بیس پلات ملتی ہیں پر اس سے یہاں سے پلاتاتے ہیں یہاں پر وہ سے پلاتے ہیں یہاں پاک پرٹے ہیں اس کے پاکے eles پاتے ہیں اور یہ پانی کھانے دگھوتیں پر پٹے ہیں پہ پاک شکل اور زیادتے ہیں سہاں پراس کھاغے ہاؤیاں اور دھول اور آگے ریکھ دھیوں سہاں نے کیا گیا ہم نے اس کھا ورک فرب کو دیزائن ہے ہم نے اس کے ریکھ دیزائن پرہ ہواس کے ریکھو دیزائن پر اس کے دیزائن پرom 100,2% کیونکہ دو بچے ایک بچے 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 ایک بڑے پچھے ہی اپنے کے ایسے ساتھ ہی نہیں کرسکتے تو ہمارا روڈ جوڑا بڑا کام ہو جاتا ہے اکسر لوگ آکے اسی سے بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ ایک روڈ سائٹ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں لوگ آپ جاتے ہیں کہ مینج کیسے کرتے ہیں سچی بات کیا ہے کہ ہم نے ان سے ریکویسٹ نہیں تھی اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ذرا سرنام ہوتے ہوئے گا جی ناظرین ہم باتیں ہو رہی ہیں بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہیں جہاں ہم شاہد آن صاحب کے ساتھ تو ہم ملتے ہیں اپتے دی شورٹ پر ایک جی ویلکم بیک ناظرین شاہد صاحب سے جانتے ہیں آگے یہ اللہ والے ٹرس کی خوبی ہسٹری جی شاہد صاحب تھوڑا سا مزید اور کوئی تائیر ہمارے ناظرین کے لیے بڑے تجسوس کی بارت ہے یہ نیم جو ہے اپنے نام سے ظاہر ہے اللہ والے پاک بسے ہم سب اللہ والے ہیں لیکن اللہ پاک ان سے کچھ لوگوں کو چل لیتا ہے اللہ والوں کے کام کے لیے اور اللہ والوں کی لیے تو صاحب یہ نام جو ہے آپ میں بہت بڑی کائنات بلکہ ساری کائنات ہیں تو صاحب یہ اہلیاں کیسے آئے آپ کے مائنے اللہ والے ٹرس پر دیکھیں ہماری دوستوں کی اپنی اپنی اس حصے تھی جس میں ہم رینفر کا کام کرتے تھے اس میں ہم نے اس پر ہمارے پاٹی کیا تھا کہ نام رکھنے سے ایشوز ہو جاتے ہیں اور حیرارکی براد سے شروع ہو جاتا ہے ایک انٹرنیشنل کلاک تھا اس کے لئے سے بیٹر کا پاہ دیکھتے ہیں تو ہم نے ڈیزائیڈ کر لیا تھا کہ بے نام کام کرے تو ہم نے ایک شاپ خریدی تھی اس وقت آکے بستہ پڑھا کہ کہ جی ایک شاپ خریدی ہے تو اس کا نام کیا ہم چاہیے تو پہلے کیوں کہ ہم بالکل نام رکھنا چاہیے تو جب نام رکھنے کی باری ہے تو نام رکھنے کی باری ہے تو سوچنا شروع ہوگئے کہ ہم نے کس اس پاری میں سوچا نہیں ہوا تو پتہ چلا کہ جی یہ ریاز ملک والا دسترخان ہے یا فلاں ایک سوائے ہے کسی کا تو پہلے گوستر نے کہا کہ میں اللہ والے ، اس کے لیے نام لہلک ایسے مادہ ، چکے ہیں ایسے مادہ آگئے ہیں اس میں یہ پرنے کرتے ہیں تو پھر اللہ والے ہو گیا ہے تو پھیر اللہ والے ہوا نہیں ہے آپ کیوں کہ ہم جیسے بناداروں کو کہے ہیں کھوی کہ اللہ والے آگئے ہیں تو یہ ان میں سے پرنے کہا ہے میں رہا ہے اس کا نام دیکھتا ہے وہ جیسے کریشن ہیں وہ تائیناتے ہیں آلیف میں آلیف اللہ تو وہ اپنے نام سی برا پور سکولی ہے اور وہ ایسے لگ رہا ہے کہ واقعی اس کام کے لیے شاہد صاحب کو چنا گیا ہے اور ان کے ٹیم کو چنا گیا ہے یہ پوری آپ کی ٹیم ورک ہے پوری ٹیم کا کام ہے اس میں سب لوگ جو چاہے باہر بیٹھ گئے میں کنٹیویشن کر رہے ہیں ایک اعتماد کی فضا ہے نا پاکستان میں لوگ ٹرس میں دیتے ہیں لیکن آگے اس کی ایکسیکوشن نہیں صحیح ہوتی لیکن میں سمجھتا ہوں یہ جو کام آپ کر رہے ہیں آپ پر الحمدللہ یہاں پر ایکسیکوشن ہندر پرشن ہوگی ہے ٹھیک ہوگی ہے یہوں کو خط دارکہ خط جا رہا ہے جیسے آپ کی پروڈریکس آپ نے بتایا ہے دستر خوان اور دوسری پروڈریکس وغیرہ شاہ صاحب کیا دیکھتے ہیں آپ اس کو کس طرح سے اور تاکہ یہ آنے والی نسلوں تک جانا ہے اور اس کو اور بھی آنے والی نسلوں تک جانا ہے اور اس کو اور بھی آنے والی نسلوں تک جانا ہے شما سے شما روشن کرنی ہے دیکھیں آپ پاکستان میں ہر فیلڈ جس میں آپ بہتر ہی لگنا چاہے کو کھانا چاہیے اسے پر فوڈ بھی کھانے فوڈ میں دیکھیں جب آپ کہتے ہیں کہ ہر آنے کو کھانا ملنا چاہیے یہ ایک بہت بڑا ڈریم ہے کہ پاکستان کو کوئی آتی بھوکا نہیں سوئے اگر آپ اسے بڑا کر لے تو دنیا میں کسی آنے کو بھوکا نہیں سونا چاہیے دیکھیں اس کا ہے نہیں پاورٹی یا ہنگر is a man made problem یہ اللہ کی طرح سے نہیں ہے اللہ نے کھانا کھانا دنایا ہے تیس تاریس پرشن پیلیس آیاں ہو جاتا ہے پکے پر لوگوں تک آتا ہے تو اس کے مسائل جو ہیں سارے انسانوں کے مسائل ہیں تو جو بیجن ہے وہ تو یہ ہے جو ہم کہ زیرو ہنگر ہونا چاہیے کسی کو بھوکے نہیں سونا چاہیے مجھ میں یہ ہمارا ہے تو یہ پرکل ایسا ہے کہ دیوانے کا خواب ہے یہ ایک میرا ذاں نہیں ہے جو ہم اتنے زیدیہ ہے تو ہم اس سطر کے طرف جاتے جاتے کھیاں دیتی ہیں اچھا آپ اس سطر کے طرف جاتے جاتے کیا کیا ہو سکتا ہے اچھا دیکھیں جب آپ چاہے کے دھوکا میں سوئے تو اس میں بہت سارے مواتل ہیں کچھ ویسٹ کے مواتل ہیں کچھ ہمارے قابلیشن کے مواتل ہیں کچھ ہم جو ایسے کھ الیخاری کے نئے مواتل ہیں جس دے کھاں ہو سکتا ہے جو ویسٹ کا موڈل یہ ہے وہ یہ ہے کہ جی ایک فود بینک ٹائپ کی جگہ بنا دے اور جس طرح پرانے ایراشن بھی بہتے تھے اس طرح سوشید رسولوشن کی جیس بنا دے اور وہ پھر گروہر سے، ہول سیلر سے، مانفیکچر سے، ریڈیلر سے سبانے بیتھا کریں اور ہوا کے کسٹیوٹ کریں یہ ہوتا ویسٹ کا موڈل ہے جن ملکوں میں ہر چھتا سات پا بھی بھوکا ہے جیسے ایرکا ہے ہوتا ہر سات پا بھی بھوکا ہے تو وہاں پر ایک نیتورک کے دو سو یعنی جو فریبین امریک ہے اس کے دو سو بیٹوٹ بیکس ہیں ویسٹ کو یہ ہے کہ پوری پاکستان کو بھٹوٹ بیکس پنے ہو جو آگے کن سر و جاتیو پانوں کے ساتھ بہتے ہیں نیو سالا ہے، جاہاں سوالا ہے جہاں سوالے اگر سوچن کو کہتے ہیں وہ چیز سوالا ہے جو کانم شرح رسول پر چھتے ہے دوری سانچ پر یہ ہے جو بھزی لوگ کہتے ہیں اور جے درویشی ہے یہاں کی کہ آپ ننگر شروع کریں کیونکہ جہاں سے آپ مل بزر رہے گا کہیں گوھر نہیں گا پسیول نہیں اور اس میں کی چکہ رہا ہے اور جن کے لیے وہ اندر کی بات یہ ہے کہ جن کے لیے وہ پیسہ بچا رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے وہ پچپن تک آپ کو سمجھا جا کے ساتھ میں کہ بچوں نے یا آپ کے اوٹوں نے کیا کر رہا ہے میں نے بڑے کم پوتے دیکھے جو دادا کی کبر جاتے ہیں یہ ہے وہ ایک فالس فیلک ہے جس میں سارے بندے پیسہ چھوڑتے ہیں اپنے بچوں کے لیے وہ ان کا پرسنل معاملہ اس پہ آنا چاہتا ہے وہ ایک اور یشو ہے لیکن بات یہ ہے کہ انہیں بچپن ساہج میں ریلائز ہو جاتا ہے کہ کیا گلدی ہو کر رہی سکتے ہیں دوسری ساتھ میں لنگر ہے یا کھانا ہے جو پکا کے آپ کھلاتے ہیں وہ آپ یتیموں کو مسافروں کو جو مزبی طور پر ہیں لہٰذا جتنا کھانا کھلا سکتے ہیں کھلائیں جو جتنے سینٹر کھل سکتے ہیں کھل سکے یہ بہت چھوٹ ہے جو نیک مونکلی کھلک کرے گی جو آپ نے مجھوں کو دیٹھ والے تو دسترخان کو نیٹ پر ہونا چاہیے دسترخان کو نیٹ پر ہونا چاہیے چاہیے جانے آپ اس کا کوئی دیناب رکھیں اس کے پاس اس کو دفنچیوں سے نیٹ کریے گی جو آپ کی میکسیم پرومم ہے گلدی ہوانی کی میں کیسے میکسیم تو اس کے بعد سکاریٹیشن ہے تو اثر میں بات یہ ہے کہ جو فون ہے اچسلف اگر اسی کے اوپر میں سوچتا جاؤں کہ اس میں کتنا پانی ساف کرنے پر میرد کرنی چاہیے کتنا کھانا کھلانے پر کرنی چاہیے کتنا راشن باتنا چاہیے اور یہ بہت ایسی ہے کیونکہ اگر اگر وہ ریپورٹ غلط ہے پاس کرے اور ففٹی پرشنل ڈوک جو ہے وہ انسیکیور ہے کیونکہ پاورٹی جو ہے بہل پاورٹی کے دن بھی ساٹھ پرشنل ڈوک جو ہیں وہ بھوکے ہیں میں اس کی عزبشن لے فرمے سے میں کہتو جو پچاس ہے تو ہمارے میں بہت اساس ہوتے ہیں ایک خیلطی ایک کو سپانسر کر دیں تو آپ کا ماملہ ہے جو ہے ٹھیک ہے soیو اسیویشن ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھوکا نہیں سوئے اور جب ایک اگر ایک کو اس طرف سفر میں کہتا ہوں کہ چاہم ترگر جا رہے ہیں اور راستے نڑی ہم رسے ہیں انشاءاللہ تو وہ یہ ہے کہ ایک تو ہوں ہے پیجو کہ ہم لگے رہے ہیں کتروں کا انویشن ہوتی رہے ہیں اب ہم نے پہلے کیونکہ اکر ناکس ہوتی ہے تو جبکہ اس کو فیتھ روشنی دانا دے تو تل پھٹک جاتی ہے تو لیکن اس کے پاک جو تب ہم نے سوچا ہے کہ تھوڑی سی اکر جو ہے نا اس میں فیتھ کے ساتھ مکس کر دے کیونکہ اس سے پہلے کوٹری فیتھ پیس تھی کہ پہلے ہم اس طرح سے وہ اس طرح کے مولی نہیں ہے لیکن یہ کہ سب اللہ کے نام دلائے کو سامنے میں آنا چاہتا تھا کونٹیلو بھی دینا چاہتا تھا تصویر کرنا بہت مشکل تھی بڑی مشکل سے برینڈنگ میں آیا ہے بڑی مشکل سے فیس بکر ابھی بھی ہماری وہ چیزیں بڑی کی ایسا بھی یہ ضروری بھی ہے دیکھا جائے تو یہ دیکھیں ایک بلدہ ایسا ہوتا ہے کوئی جس میں آپ تک پہنچنا ہے جب اس کو پتے نہیں ہوگا کہ آپ اس مقصد کے لئے کیا کہہ رہے ہیں اس نے بھی اپنے کنٹیوشن کچھ کرنا ہے اس میں اسے دارے میں تو جب تک اس تک میسیج نہیں جائے تو وہ کیسے پانچنٹ آپ اس کو تک نیوز کر رہے ہیں ایک دوسری طرح سے دیکھیں آپ پچھ جان کریں آپ پڑھ سے کب میں لیتے ہیں آپ نے کب میں کہا تھا کہ میں آنا چاہتا ہوں اور میں ڈیول مائنڈیٹ رہا ہوں سارے لوگی ڈیول مائنڈیٹر ہیں کہ ہمیں کیا انٹرو دینے چاہیے ہمیں یہ بات کرنے چاہیے لیکن ابھی یہ ہے کہ ہم نے ہمیں بنا لیا ہے کہ ہمیں جو کہتے رہے ہیں کہ ہمیں بلا کریں بتاہ کریں اب ہمیں آج ہم نے آپ کو بتایا ہے آج ہم نے آپ کو بتایا ہے آج ہمیں بات کریں کیونکہ ایک سوال کر پیم کے چی کھانے 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 کے پاس پرے گا جی جی دیکھیں ہمیں دیکھیں جو سکول کی ہے وہ تیس ربے میں پڑھتا ہے تیخلیز اس کا کونکتا ہے ہمارا ایک سینٹر کچھن پرچائے ہمارا کچھن ہے جہاں پا ہمیں کھانا بناتے ہیں ہمارا پاس ایک رکشا ہے لوڈر ایک ہمارا پاس ویڈر جو ہوتی ہے اور ایک ہمارا پاس موٹر بائک ہے اور اس کے بھی سائٹوں پہ ہمیں کھانا ہمیں ہائیجینک ٹوڈ ہے ٹوٹل ٹوٹل ہے ٹوٹل جی اس میں اور بھی یہ تو پروجیکٹس رہ کے وہ بات پہ ایک اٹھائی ملا دھنا ایک چیز ہے باہ چیز لیک اس بہت بہت ایک مہینہ دیکھیں کہ ایک برگر دے دو اس کے مہینے ایک مہینہ کھا را کھائے گا تو یہاں کا تمثل ہے اپنے آرڈنس کو کہا کہ اگر آپ کوئی کیسا درکھ لیں جس طرح کہ بچے جو ہے وہ باہر جائیں گے اور وہ کہے کہ آج کا برگر جو ہے اللہ والا دیتے ہیں تاکہ وہ کسی بینی بچے تک پہن جائے تو میک شور کہ انشاءاللہ ہم اسے ایک مہینہ سکول دیں گے انشاءاللہ سر انشاءاللہ انشاءاللہ ساتھ سو سی بلکہ اس میں ایشین ٹرائی ٹی وی آپ کے ساتھ یعنی کہ ساتھ ساتھ ہے اس نیکی کے کام میں تھا جہاں بر آپ ہماری یا ہمارے ادارے کی ضرورت ہو آپ اس کمپین کا حصہ ہے اور آپ کے لیے جو کچھ جیسے آپ نے چھوٹے سی ایکزمپل بتائی ہے یہ بربے باری یہ تو کوئی کر سکتا ہے کوئی بھی کر سکتا ہے انشاءاللہ پہنچنے کی ضرورت ہے اور وہ انشاءاللہ پہنچ بے جائے گا جو آپ نیکی کا کام کرے اور اللہ والا ٹرسٹ ہے اللہ تعالیٰ کی خود اس میں مدد شامل کے خواہل ہے شاہی ساتھ بہت بہت شکریہ بہت ساری باتیں رہ دینے ہیں آپ کی سمارٹ نس کے راز رہ گیا آپ کی پرفیشنل لائف رہ گیا منشاہ بردرز گروپ آف کمپنیز کے حوالے سے لیکن وہ چونکہ دنیا کی چیزیں ہیں سرنیا کیلئے انشاءاللہ آپ سے پرومیس رہاں اس پر ضرور بات کریں گے آج میں جو یہ دانا وہ سپیشلی تھا ہی اللہ والے ٹرسٹ کے لئے پاس کیونکہ ہم نے کچھ سوچا کہ ہمارا بھی تھوڑا سا اس میں کنٹیویشن ہو جائے کسی طرح سے بھی ہماری دعائیں ہمارے جذبار اور ہمارے دارے کی نیک وائشہ آپ کے ساتھ اور آپ کے دارے کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں انشاءاللہ بھی ملتے ہیں اسلام علیکم اچھا تمہاری وہ کنسٹرکشن کہاں تک پہنچی الحمدللہ سب ٹھیک چل رہا ہے یار ایک مشورہ تو دو کنسٹرکشن کے لئے سریعہ کون سا خریدوں موڈل سٹیل کا سریعہ ہی خریدو اس میں کیا خاص بات ہے موڈل سٹیل کا سریعہ جدید ترین قولٹی ایشورنس لیب سے پاس ہوتا ہے جہاں پر اس کی مضبوطی اور میار کو پرکھا جاتا ہے اور یوں ہمیں بہترین قولٹی دی جاتی ہے صرف دعویٰ نہیں کیا جاتا ارے یار میں تو سمجھا کہ تیرا یہ دماغ صرف چترنج میں ہی چلتا ہے